مووی کے شروعات میں ہم دو چوروں کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل سے لکڑیاں چوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک چور کو درخت کے اوپر سے کچھ آواز آتی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے ڈر کر تھوڑا سا بھاگتا ہے تو وہیں پر اس کو ایک عورت کی لاش نظر آتی ہے جو کہ پیٹ سے نیچے گرتی ہے جو کہ ایک پریگنٹ عورت تھی اور اس کی پیٹ کے اندر ایک بچہ تھا جو کہ کریچر کا بچہ تھا جو کہ باہر آنے کے لیے کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور آ کر ان چوروں کو مار دیتا ہے کیونکہ انہیں اس کیریچر کا پتہ چل جاتا ہے پھر ہم کہانی کے اندر ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیسی ہوتا ہے جو اپنے ڈیڈ کو لینے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے اس کے ڈیڈ کے ہاتھ کے اوپر ایک ٹیٹو بنا ہوا ہوتا ہے اس ٹیٹو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا فادر کسی جادو والے عملیات والے کام میں مشروف ہو کچھ جادوی چیزوں کے اوپر کچھ کام کر رہا ہے پھر جیسی کا ڈیڈی جیسی کو رستے میں بتاتا ہے کہ اس نے ایک موٹل لیا ہوا ہے اور اس نے وہاں سے کچھ دور فاصلے پر اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے جہاں پر کچھ کریمنلز آ کر ٹھہرتے ہیں یعنی کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اس موٹل میں آ کر ٹھہرتے ہیں پھر اس کا فادر اس کو اس کی موم کا ایک سگرٹ کا پیکٹ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے اور اسی وجہ سے تمہاری موم کی جلدی موت ہو گئی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی کے پچھلے حصے میں ایک کریمنل بیٹھا ہوا جو چھپ کر بارٹر کراس کرنا چاہتا ہے جیسی کا ڈیڈ جیسی کو اور اس کریمنل کو اپنے موٹل میں لے آتا ہے وہ جیسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اس کے ڈیڈ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جگہ شہر سے بہت دور ہے اور یہاں پر ہمارے ڈیبٹ کریڈٹ کارٹ وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں نہیں چلتے اور یہاں پر کھانے کی بھی اکثر تنگی ہو جاتی ہے پھر جو کریمنل ان کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے وہ جیسی کے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ مجھے کمرہ دکھا دیں تاکہ میں آرام کر لوں دراصل اسے ایک لڑکی انجلی نے بھیجا تھا جو جیسی کے ڈیڈ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی اور اس کام کے جیسی کے ڈیڈ اسے پیسے دیا کرتے تھے پھر موٹل میں کریمنل جیسی کے فادر کو اپنے کمرے میں جانے کا کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اسے رہنے کے لئے کمرہ نہ دیا گیا تو پھر وہ اپنے پیسے بھی واپس لے لے گا پھر جیسی کا ڈیڈ جیسی اور اس کریمنل کو موٹل کے بیسمنٹ میں لے کر جاتا ہے جہاں پر یہ ایک پول اور چھت پر بنی ہوئی کچھ تصویریں وغیرہ دیکھتے ہیں جیسی کافی حیران تھا لیکن اسی وقت جیسی کا ڈیڈ اس کو کہتا ہے کہ تم اس آدمی کو کہو کہ وہ اپنے کپڑے اتارے تب ہی وہ اپنے کمرے میں جا سکتا ہے جیسی یہ سن کر کافی حیران ہو جاتا ہے پھر جیسی اس آدمی کو کہتا ہے تو وہ آدمی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے جیسی کے ڈیڈ اس آدمی کی تصویر بنا لیتے ہیں اور آدمی وہ بہت پریشان ہوا ہوتا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد وہ آدمی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جیسی کے ڈیڈ جیسی کو اپنے کنٹرول روم میں لے کر آتے ہیں جہاں پر سی سی ٹی وی کے ذریعے تمام کمروں کو دیکھا جا سکتا تھا وہاں پر رہ کر سب ہی کمروں پر نظر رکھی جا رہی تھی پھر جیسی کا ڈیڈ اس کو کہتا ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہو گے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے جیسی کہتا ہے کہ ہاں تب ہی جیسی کے ڈیڈ ایک علماری کھولتے ہیں جس کے اندر ایک خفیہ دروازہ بنا ہوا تھا پھر وہ بوڑا آدمی جو کریمنل تھا بیڈ پر لیٹ کر آرام کرتا ہے اور وہ بیڈ اچانک سے چپ چپا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس آدمی کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں جیسی بھی باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو گصہ آرہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے پھر جیسی کے ڈیڈ جیسی کو ایک بیگ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس آدمی کے باقی جسم کے حصوں کو اٹھا کر لیاؤ جیسی جب ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اسے بیڈ کے نیچے ایک کریچر نظر آتا ہے جسے دیکھ کر جیسی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسے الٹیاں لگ جاتی ہیں پھر جیسی کے ڈیڈ اس کریچر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی انگلی سے ایک کھون کا کترہ اس کو پلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کریچر شانت ہو جاتا ہے اور پھر جیسی کو کہتے ہیں کہ تم اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ مت بتانا وہ وہاں پر بتاتا ہے کہ میں یہاں صرف آدمیوں کو ہی لاتا ہوں اور یہ کریچر صرف آدمیوں کا ہی گوشت کھاتا ہے اور عورتوں پر اس قسم کا حملہ کرتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک اور کریچر پیدا ہوتا ہے اگلے دن جیسی موٹیل کے باہر ایک عورت کو دیکھتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ انجلی تھی وہ فون پر ڈوکٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا بیمار ہوتا ہے پھر جیسی انجلی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اس کے بعد انجلی جیسی کے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور اس کے لئے اسے پیسوں کی ضرورت ہے جیسی کے ڈیڈ اسے پیسے دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر لاؤ ایک دن جیسی اور اس کا ڈیڈ کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سے بارڈر کراس کر کر بہت سارے لوگ اس طرف جانا چاہتے ہوتے ہیں وہاں جیسی کے ڈیڈ رستے کے اندر ایک ٹریپ لگاتے ہیں یعنی یہاں پر لوگوں کی گاڑیاں خراب ہوں گی اور پھر وہ ان کے موٹیل میں ہیلپ لینے کے لئے آئیں گے اور پھر یہ بڑے ہی آرام سے لوگوں کو اس کریچر کے سامنے ڈال دے گا راستے میں واپس جاتے ہوئے جیسی اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہو آپ نے کیسے اس بڑے آدمی کو اس کریچر کے سامنے ڈال دیا تو جیسی کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم اس کام کو سنبھالو اور وہ اسے چابیاں بھی دیتے ہیں لیکن ڈرائیونگ کے دوران وہیں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد جب جیسی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کی موت ہو چکی ہے اور اس کے ڈیڈ مرنے کے بعد ایک درخت کی شکل میں بنتے جا رہے ہیں وہ ڈر جاتا ہے اور فوراں سے اس گاڑی سے اتر جاتا ہے اور رستے میں جاتی ہوئی ایک گاڑی سے ہیلپ مانگتا ہے اس گاڑی کے اندر ایک کپل ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر جیسی ان دونوں کو اپنے موٹیل میں لے آتا ہے جس وہاں پہنچنے کے بعد اینجلی جیسی کا علاج کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ تین کریمنیلز کو لے کر آئی ہوں اور جس کے مجھے پیسے چاہیے ہیں جس پر جیسی کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے ڈیڈ کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد جیسی ان لوگوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور انہیں کھانا بھی دیتا ہے لیکن کھانا بہت کم ہوتا ہے لیکن ایک آدمی جیسی کو کہتا ہے کہ یہ کھانا تو بہت کم ہے جس پر جیسی ان سے جھوٹ بولتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ جگہ بہت دور ہے شہر سے میرے ڈیڈ گئے ہوئے ہیں وہ کھانا لے کر بہت جلد واپس آ جائیں گے پھر سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور جیسی کنٹرول روم میں بیٹھ کر سب کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ نے ہر کمرے کے اندر کیمرہ لگایا ہوا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کپل آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو لڑکی کہتی ہے کہ اگر ہم اس لڑکے کی مدد نہ کرتے تو وہ مر چکا ہوتا وہاں پر ادھر وہ تینوں کریمنلز بھی اپنے گھر جانے کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر جیسی دیکھتا ہے کہ انجلی اس کریچر کے کمرے کو چاکو کے ساتھ کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جس پر جیسی فوراں سے جاتا ہے اور انجلی کو روکتا ہے کہ تم یہ کمرہ نہ کھولو جس پر انجلی کہتی ہے کہ تم مجھے پتا ہے تمہارے ڈیڈ نے سارے پیسے اسی کمرے میں چھپائے ہوئے ہیں جیسی انجلی کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اس کمرے میں کوئی پیسے نہیں ہے اور تم باز آجاؤ اس کمرے کو مت کھولو مگر وہ جیسی کی ایک بھی بات نہیں سنتی اور وہ اس کمرے کو کھول دیتی ہے اور وہاں جا کر پیسوں کو دھوننا شروع کر دیتی ہے اب جب وہ دونوں یہاں سے جانے والے تھے تو وہاں پر وہ کپل آ جاتا ہے جو جیسی کو بچا کر لیا تھا وہ لوگ اس کمرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جیسی انہیں اندر آنے سے روک رہا تھا لیکن وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتے بلکہ الٹا جیسی کو ہی اس کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں جب وہ اس کمرے میں اس کریچر والے بیڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو کریچر اس لڑکے کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور اس لڑکی کو پریگنٹ کر دیتا ہے بعد میں جب جیسی اس کمرے میں جاتا ہے تو اس لڑکی کو بے ہوش پاتا ہے وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا جو بچ گئی تھی اس لڑکی کو صاف کرتا ہے اور اپنے کمرے میں سلا دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی اس کریچر کے بارے میں پتا نہ چلے باہر وہ تینوں کریمنلز کھانے کے چکر میں جیسی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی سب کو بیسمنٹ سے آواز آتی ہے جب یہ تینوں چاروں جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں تو پول میں وہ لڑکی تھی جس کو جیسی اپنے کمرے میں سلا کر آیا تھا وہ لڑکی پانی میں تیار رہی ہوتی ہے اور اس کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر کریچر کا بچہ تھا وہ ان سب سے ہیلپ مانگتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پیٹ کو کٹ دو اور جو ایک چیز بھی اس کے پیٹ کے اندر ہے اس کو باہر نکال دو پھر وہ لڑکی خود ہی اپنے پیٹ کو ایک چاکو کے ساتھ کٹ دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے ایک عجیب سا کریچر باہر نکلتا ہے اور باہر نکلتے ہی ایک آدمی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس کو اس کے دوست بچا لیتے ہیں پھر وہ کریچر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ جو تین کریمنلز تھے ان میں سے ایک کریمنل جیسی کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا ورنہ وہ کریچر ہم سب کو مار دے گا جب یہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی گاڑی کو کسی نے پنچر کر دیا ہے وہ لوگ واپس اندر آ کر انجلی سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کریمنلز کو یہاں پر انجلی ہی لے کر آئی تھی وہ انجلی سے کہتے ہیں کہ ضرور تم نے ہی ایسا کیا ہوگا لیکن تب ہی اسی وقت ان کو ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے وہ اسی کریچر کی تھی جس کو جیسی کے ڈیڈ نے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی انجلی یہاں سب لوگوں کو بتاتی ہے کہ جیسی کے ڈیڈ نے مجھے یہ جاب دی تھی کہ میں یہاں پر لوگوں کو لاؤں گی جس کے لیے وہ مجھے پیسے دیا کرتے تھے پر مجھے لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے یہاں پر بہت سارے پیسے چھپائے ہوئے ہیں پھر جیسی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ سب جگہ چیک کر سکتے ہو جیسی ان لوگوں کو اپنے ساتھ رہ جاتا ہے پھر دو کریمنلز اسی لڑکی کے پاس رکھ کر اس کا خیال رکھتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک آدمی کو دیوار کی درار کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جب وہ آدمی اپنا لائٹر جلا کر دیکھتا ہے تو اس کے لائٹر کی وجہ سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اصل میں اس دیوار کے اندر اس کریچر کی جڑیں تھی جس کی وجہ سے وہ کریچر زور زور سے چیکنے شروع کر دیتا ہے پھر وہ کریچر اس آدمی کو مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا کریچر بھی دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے پھر جیسی انجلی اور تیسرا کریمنل جو ایک ساتھ گئے تھے تو وہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں جس کا وہ لوگ خیال رکھ رہے تھے وہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہاں پر ہوا کیا ہے جس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہاں پر کریچر نے سب کو مار دیا تب ہی وہاں پر انجلی اس چھوٹے کریچر کو بھی دیکھ لیتی ہے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے یہ تو بہت ہی معصوم ہے اور کہتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہا ہے تب ہی جیسی اس کے ہاتھ سے اس کریچر کو لے کر آگ میں پھینک دیتا ہے اور انجلی کو کہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو تو اس سے سب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے مرنے سے بڑے کریچر کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریمنل انجلی کو پانی میں ڈبو کر مارنے ہی والا تھا کیونکہ اسے انجلی پر گصہ آ رہا تھا اور وہی ان سب کو یہاں پر لے کر آئی تھی اور وہ اپنے دوستوں کی موت کا قصور وار بھی انجلی کو ہی سمجھ رہا تھا لیکن تب ہی جیسی کہتا ہے کہ انجلی کو چھوڑ دو انجلی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے سب میں نے کیا ہے وہ انجلی کو چھوڑ کر جیسی کو پکڑ لیتا ہے تب ہی جیسی دیکھتا ہے کہ پانی میں کریچر آ چکا ہے تو جیسی اس آدمی کو باتوں میں لگا لیتا ہے تب ہی وہ کریچر اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہ آدمی چاکو کی مدد سے اس کریچر کی جھڑ کو کاٹ دیتا ہے اور خود کو بچا لیتا ہے پھر جیسی اور انجلی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ یہاں سے اس لڑکی کو لے کر نکلنے ہی والے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی بھی انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یہاں سے باہر جاتے ہوئے وہ لڑکی بہت سارا کھانا دیکھتی ہے تو جیسی ان کو بتاتا ہے کہ یہ کھانا تو ہم نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا تھا لیکن تب ہی ادھر وہ کریمنل آ جاتا ہے پھر جیسی اسے کریچر کے کمرے میں لے جاتا ہے اور بیڈ پر پھینک دیتا ہے لیکن اس آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ جیسی اس آدمی کے ساتھ کرنا کیا چاہتا تھا وہ جیسی پر حملہ کر دیتا ہے اور جیسی کا گلہ دبا کر اس کو مار نہیں والا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسی کی وجہ سے ہی اس کے دوستوں کی جان گئی ہے پھر پیچھے سے انجلی آ جاتی ہے اور اس کریمنل پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ بیڈ پر گر جاتا ہے اور بیڈ پر گرتے ہی کریچر وہاں پر آ جاتا ہے جو اسے کھینچ کر کھا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جیسی اور انجلی باہر آ گئے تھے اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر جیسی اندر جاتا ہے اور اندر سے اپنا سمان لینے کے لیے جاتا ہے پھر وہ وہاں اس کریچر کو دیکھتا ہے جو کہ ایک عجیب سے درخت کی طرح نظر آ رہا تھا وہ کریچر جیسی پر حملہ کرنے والا تھا لیکن اس کی جڑے وہیں پر پھسی ہوئی تھی پھر جیسی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کریچر کو ختم کر دے گا تاکہ یہ کریچر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے جیسے ہی یہ بیڈ والے کمرے میں جاتا ہے ادھر انجلی بیٹھی ہوتی ہے جو کہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا مر چکا تھا لیکن جیسی اس بیٹ کو آگ لگا دیتا ہے اب جب یہ لوگ یہاں سے جانے والے تھے تو انجلی کو اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جس وقت یہ اس بیٹ پر بیٹھی تھی تو کریچر نے حملہ کر کے اس کو بھی پریگنٹ کر دیا تھا انجلی دور جا کر اپنے پیٹ کو کاٹتی ہے اور کاٹ کر اس کریچر کے بچے کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیتی ہے جیسی جب اس بچے کو مارنے لگتا ہے تو انجلی اسے منع کرتی ہے وہ بچہ بھی وہاں سے پھر بھاگ جاتا ہے وہ لڑکی جو جیسی کے ساتھ تھی وہ اکیلے گاڑی لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی گاڑی رک جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے جڑیں باہر آ رہی تھی وہ لڑکی بھی مر جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انجلی بھی مر جاتی ہے جیسی یہ سب دیکھ کر بہت روتا ہے اس کے بعد جیسی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک درخت کے اندر اپنے فادر کی شکل نظر آتی ہے جس سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ڈیڈ کی لاش اسی کے اندر ہو وہ اپنے ڈیڈ کو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ سوری میری وجہ سے آپ کی موت ہو گئی جاتے ہوئے وہ اپنے موم کے خیالوں کو بھی دیکھتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا کہ کریچت جس کو بھی مارتا تھا اس کو کسی نہ کسی درخت میں تبدیل کر دیتا تھا اور جو عورت شروع میں مری تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیسی کی موم تھی اور جس آدمی نے چوروں کو مارا تھا وہ جیسی کے ڈیڈ تھی اور اس کریچر کو اپنا بیٹا مان کر اسے اپنے موٹیل میں رکھ لیا تھا تاکہ جو بھی ان کے موٹیل میں آئے وہ اسے اپنے بیٹے کو کھلا کر اس کا پیٹ بھار سکے لیکن اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کریچر آخر آیا کہاں سے تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے